اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض علاقوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تازیہ داری نوہا مرسیہ ماتم میلا ڈھول گاجہ باجہ ان ساری چیزوں کی ذمہ داریاں خود سنبھالتے ہیں اور انہی کے ماتحد سالوں سے یہ کام ہوتا چلایا ہے اگر انہیں سمجھانے بجانے کی کوشش کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ علماء اکرام نے بزرگان دین نے اور بالخصوص آل حضرت عظیم البرکت نے اس سے منع فرمایا ہے ان کے سامنے تمام دلائل پیش کیے جائیں پھر بھی وہ بزد ہو جاتے ہیں کہ آج تک ہمیں کسی نے منع نہیں کیا اور ہماری طرف خاندان سے ہوتا چلا رہا ہے ہمارے باپ دادا پردادا سب یہی کرتے چلے آئے وہ گاؤں والوں کو یہاں تک بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کرنا بند کر دیا تو مسیبت آئے گی ایک سال ایسا ہوا تھا تو کتنی پریشانی ہوئی تھی کبھی بارش کو لے کر کبھی دھوپ کو لے کر کبھی فصل کے برباد ہونے کو لے کر یعنی ترہ ترہ کے ہلے بہانے کر کے وہ بزد ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ سب کچھ کریں گے ہی کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے لیکن ہم تو کریں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا پردادا کرتے چلے آئے تو اس طرح کی غلط معاملات میں ہٹ دھرمی کرنا کیسا ایسے لوگوں کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے فقہ کی روشنی میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روشنی میں کہ مروجہ تازیہ داری اور اس کے ساتھ جتنے بھی خرافات ہیں یہ سب ناجائز و حرام بدعات سیئے آئے ہیں ایسی چیزوں کو کرنا گناہ ہے اب اگر کچھ لوگ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ان کے باپ داداؤں نے کیا تھا یا پہلے سے یہ سلسلہ چلا آیا ہے تو چونکہ پہلے جہالت زیادہ تھی یا جو لوگ کرتے آئے وہ جہالت کی بنیاد پر کرتے آئے اب اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے یا علم حاصل ہو جائے کہ یہ ناجائز ہے بدعات سیئے آئے حرام ہے منع ہے تو اب انہیں باز آ جانا چاہیے اور اس سے دور ہو جانا چاہیے اس کو بند کر دینا چاہیے اور اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوگا بارش نہیں ہوگی فصل نہیں آئے گی اور ترہ ترہ کے تکلیفیں آئیں گی تو یہ شیطانی خیال ہے شیطانی وسوسہ ہے شیطان یہی چاہتا ہے کہ بندے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہی چلیں تو اسی بنیاد پر وہ ایسی چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے یہ تو ایسے ہی ہوا جیسا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں جب بت پرستوں کو کفار و مشرقین کو بتوں کی پوجہ سے روکا جاتا تھا منع کیا جاتا تھا تو یہی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہم اپنے باپ دادوں کے دین پر ہیں ہم بتوں کی پوجہ ہی کریں گے تو وہ زد اور ہڑ دھرمی میں پوجہ کرتے تھے بت پرستی کرتے تھے تو آج اگر کوئی اس بدات سیعہ کو کرنے پر اڑا ہوا ہے اور زد کر رہا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مقتلع ہے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانُ مُبِينَا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا اور یہ جو چیزیں کرتے چلے آئے ہیں ان کو منع کرنے کی صورت میں اگر باز آ جائیں تو بہتر ہے اور اگر وہ باز نہیں آتے ہیں تو مسلمان ان کا بائیکارٹ کریں ان سے مقاطع کریں قطع تعلق کریں سلام کلام وقہ پانی بند کر دیں اس لیے کہ جو کھل لم کھلہ شریعت متحرہ کی خلاف ورزی کرنے پر اڑے ہوئے ہیں زد پر آئے ہوئے ہیں ان سے تعلقات قائم رکھنا درست نہیں ہے ان کو سمجھانے کے لیے ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ جو مروجہ تازیہ داری کرتے چلے آئے ہیں جس میں بہت ساری خرافات ہیں ناجائز ہے حرام ہے بدات ہے اس کے بجائے اگر وہ ذکر شریف کی محفل سجائیں سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اور شہدہ کربلا کے واقعات شہدت کو بیان کرنے کے لیے محفل سجائیں جس میں ناتے پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور علماء اہل سنت کے بیانت ہوں صحیح اور معتبر معتمت روایات کے ذریعے بیانت ہوں اور اس محفل میں شریک ہو کر وہ سواب حاصل کریں تو اس کے بجائے یہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور اگر اس کے بجائے وہ انہی ناجائز و حرام اور بدات سیعہ کے امور پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ان سے قطع تعلق کر لیا جائے اور ان کا مقاطع کر لیا جائے واللہ تعالی